موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت سمان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بھول بنداز میں ہمیں ایک آج ایسا مدہ لے کر آئے جس پر اس سو کروڑ ہندوستان نے سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں نے سوچنا ضروری ہے ہمارے دیش کے تتاکتی تیوراچ کانگریس کے سروے سروہ اور انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جو جھگجور دینے والا ہے مندیروں میں جانے والے لوگ اتیاجار کرتے ہیں ایسا ان کے کہنے کا عرد ہے کیا راہون گانڈی کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کیا کیا کیول مندیروں میں جانے والے لوگ ہی محلہ اوپر اتیاجار کرتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں اگر اتیاجار کہی ہوتے ہیں تو مندیروں میں ہوتے ہیں ایسا آپ کیوں کہہ رہے جبکہ دنیا کا کرائم کا یہ ریکارڈ ہے کہ آنیا دھرموں میں کرائم ہندووں سے زیادہ ہے خاص کر کے محلہ اوپر ہونے والا اتیاجار آنیا دھرموں میں زیادہ ہے چرچس میں تو جو کھرچنوں کے سروے سروہ پوپ ہے انہوں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ساروزنک طور پر مافی بھی مانگی کی چرچس میں جو ہو رہا ہے لگی شوشن اس کے لئے ان کو کھید ہے وہ مافی مانگتے ہیں دنیا سے دوسری طرف جو مسلم یا اسلامی کلچر ہے یا ان کے آنے والے دھرمک ایکٹیویٹی ہے ان کے دوارہ باہر آنے والے آخرے بہت بڑے پیمانے کرچے کھانے والے ہیں لیکن ایسا ہوتے ہوئے بھی راہول گاندی کے اول مندیروں میں جانے والے لوگ ماں بہن کہنے والے لوگ ہی آپ کی چھیڑ کرتے ہیں محلہ اوپر اتیاچار کرتے ہیں دباتے ہیں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ہندوستان کے ہندو سو گئے ہیں آخر ان کے اس بیان کے بعد اس دیش میں کسی نے ان کو سوال کیوں نہیں پوچھا اور کوئی پوچھے نہ پوچھے ہم نے بنداز بول میں پوچھنے کا تائی کیا ہے اور آگلے ایک گھنٹے تک ہم آپ کے سامنے اسی مدے کو لے کر رہیں گے آپ آپ کی پرتیقریاں ہمیشہ کی طرح بیک آف ہو کر دیجئے آپ کی پرتیقریاں دینے کے لئے ٹیلی فون لائنیں کھلی ہوئے ساتھ میں آپ فیس بک پر سکائب پر یا ہاتس اپ کے دوارہ بھی آپ کی پرتیقریاں بھیجھ سکتے ہیں آئیے آپ کی پرتیقریاں لینے کے پہلے ڈیٹیل میں مدے کو دیکھتے ہیں راہل گاندھی نے سارے ہندو پر لانچھت کیوں لگایا راہل گاندھی نے مہلا اتیچاروں کیلئے کیول ہندو کو ذمہ دار کیوں ٹھہرایا کیا مندیروں میں جانے والے سب ہندو مہلاوں کو چھیڑتے ہیں راہل گاندھی نے کسی اور دھرم کا ذکر کیوں نہیں کیا کیا کانگریز یہ سب ووٹ بینک کے خاتر کر رہی ہے کیا یہ راہل گاندھی کا تشتری کرن ایجنڈا نہیں ہے فلم کے ایک سین میں دیکھئے صاف دکھایا گیا ہے کہ مہلاوں کے خلاف اپراد کے لیے کوئی دھرم وشیش ذمہ دار نہیں ہے بلکہ کسی بھی دھرم کا شخص اسے انجام دے سکتا ہے لیکن کانگریز اپادیاکش راہل گاندھی کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کیول ہندو ہی زیادہ ذمہ دار ہے نائی دلی میں ہوئے مہلا سمیلن میں راہل گاندھی نے سب ہندو پر جو لانچھن لگایا ہے وہ شرمناک ہے راہل گاندھی مہلا اتیچاروں کی بات کر رہے تھے لیکن اس کے لیے انہوں نے جو ادھارن پیش کیا وہ ان کی مانسکتہ کی اول ساف اشارہ کرتا ہے راہل نے کہا جو لوگ مندروں میں جاتے ہیں جو لوگ آپ کو ماں بہن کہتے ہیں وہ ہی آپ کو بسوں میں چھیڑتے ہیں لوگ مندر میں جاتے ہیں مطحہ ٹیکتے ہیں دیوی کی پوجہ کرتے ہیں آپ کو کوئی بہن کہتا ہے کوئی ماں کہتا ہے مگر سچا ہی یہ ہے کہ وہ ہی لوگ جو ماں اور بہن کہتے ہیں وہ ہی لوگ آپ کو بس میں چھیڑتے ہیں وہ ہی لوگ آپ کو دباتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا مہلاوں کے خلاف اپرادوں کے لیے کیول ہندو ہی زمیندار ہے راہل گانی نے کیول مندروں میں جانے والے ہندو کو ہی نشانہ کیوں بنایا کیا مہلاوں کو چھیڑنے والوں میں مسلم اور عیسائی آدھی دھرموں کے لوگوں کی سنکھیا بلکل نہیں ہے یا راہل مسلموں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چند دنوں پہلے جو میرٹ کی مدرسے میں ریپ اور دھرمانترین کی گھٹنا کو لے کر پورے میڈیا میں حلچل مچی رہی کیا وہ راہل کی نظروں میں نہیں آئی جو گازیاباد کے لونی علاقے میں ایک مسلم یوگ نابالک ہندو لڑکی کو کڈناپ کر کے لے گیا اور دھرمانترین کر آکے شادی کر لی کیا وہ راہل کو نہیں دکھا ویسے تو راہل بولتے بہت کم ہے لیکن جب راہل کی زبان کھلتی ہے تو زہر ہی اگلتی ہے جب جب کانگریس اپادیاکش راہل گانی نے اپنی زبان کھولی تب تب کانگریس بیک فٹ پر گئی ہے پھر چاہے وہ ادھیادیش کو بکواز بتا کر دت کالین پردان منتری منموہن سنگھ کی پگڑی اچھانلی ہو یا پھر چلاہسی کے دنگوں میں کچھ کانگریسیوں کو دوشی بتانا ہو اپنی ہی بارٹی کو ہر بار راہل گاندھی نے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اس بار بھی راہل گاندھی نے کچھ ایسا ہی کیا راہل یہی پر نہیں رکے انہوں نے کینج کی نئے سرکار کی سوچ پر سوال کھڑے کیے کہا نئے سرکار محلاؤں کو سرشکت کرنے کی سوچ نہیں رکھتی ہے اس میں شامل لوگوں کی سوچ محلاؤں کی پوجہ کرنے کی تو ہے لیکن انہیں شکتی نہیں دینا چاہتے محلاؤں کو گھر میں بٹھا کر رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کے ساتھ کانگریس کی وچاردھارا اور سوچ کی لڑائی ہے خالیہ لوگ سبح جناب میں اور اس سے بھی پہلے راہل گاندھی کی ہر سوچ ان کی پارٹی پر بھاری پڑتی جا رہی ہے راہل ایک بڑے نیتا کے طور پر ابھی تک ناکام ثابت ہوئے ہیں ایسے میں انہوں نے اب ہندو مسلموں کو لڑانے کے لیے تشتی کرن کارٹ کھیلا ہے ان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ ہندو کو کچھ بھی کہو وہ اسے گمبرتہ سے نہیں لیتے جبکہ اسی بہانے مسلموں کو خوش کیا جا سکتا ہے ایسے سوچ اس دیش کو کہاں لے جائے گی اور کیا اسی سوچ سے راہل مہیلا سشفتی کرن کی اور قدم بڑھا پائیں گے دیرچ کمار سدرشن نیوز بیرو تو یہ مدہ اور اس مدہ پر دل کھول کے اور ہاتھ کھول کے بولنے کی ضرورت ہے کیونکہ بار 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 ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس جواب کی خوش ضروری ہے اور اس خوش کے لیے تہے تک جانا ضرور ہے کالر کے پاس چلتا ہے جہن بولی کیا کہنا ہے آپ کو نمستے عودود کبار بینگلور سے بول رہا ہوں صاحب راہول بھائیہ بھارتی سوسکت سے کبھی جڑے نہیں تھے اور وہاں ہی ان کو جڑنے دیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ راہول بابا بابا ہی بنے رہے حتی راہول بابا کے جو ہینڈلر جو کہیں گے وہی بابا کہیں بکے گا بابا کہے گا بابا ہسے گا بابا روئے گا مرن کرے جب راہول بابا کے پیتا جی جب پرہان منطری تھے اُس سمیں سردے ہوا تھا کہ یوکوں کو پوچھا گیا تھا کہ اگر بھارت پر آکھمن ہوا تو آپ کی بھومی کا کیا ہوگی تو بھارت کے یوہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا سینی کنگی سوا کروں گا بارڈر بین جاؤں گا راہول بابا نے کہا تھا کہ ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو کچھ کرنے ہی پاتے ہیں چلے رہنے والا اگر یہ بابا ہے تو اس کو گھر میں رکھئے پارٹی کا اور دیش کو سننے اور سنانے والا مائک مات دیجئے بچے کو بڑے کام نہیں دیے جاتے اگر آپ اس کو بابا کہتے ہیں تو اگلے کالر جہن اگر آپieso یہ مسلم شکرہ ہوئے ہیں یہ مسلم شکرہ ہے اس نے مسلم شکرہ ملکھا کرنے ہیں اب اس نے حد کر دیا ہے انہوں نے بول ہیں کہ انگو رک جنے ہوں کے ٹھے سے مندس جانے اور ان کو کیا بطا submitting کیا ہوتا ہے یہ لکści جاتے ہیں Moscی جاتے ہیں یہ جاتے ہیں چلدز میں چلد نbeanuvre انہ아�ان دوامی فتب نہ شکسے openings یہ سب جانبتے ہیں اور انہüm پورا سناس جانبتے ہیں کہ ٹھے سے کہا میخواہ کرنے والا موسیقی 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 میں اس مددے پر ایک چھوٹی شٹپنی کروں گا میرا کہنا یہ ہے کہ راہول گاندی نے بلات کاریوں اور چھڑ کھانی کرنے والوں کا تو ورگی کرن کر دیا کہ ہندو اکتہ اچاری ہے لیکن کبھی راہول گاندی نے آتنکوادیوں کا بھی ورگی کرن کیا ہے کہ اس کی ہمت کی ہے کہ کون سے سمودائے سے آ رہے ہیں خاص سمودائے سے آ رہے ہیں آتنکوادی اس کی بولنے کی ہمت اس کی کبھی نہیں ہوئی کہ ہندو کے لئے بول دیا اگر اس کی سیکھ لینی ہے مہلا اوپر ہی راجنیتی کرنی ہے تو راہول گاندی کو نریندر موڈی سے سیکھ لینی چاہیے وہ بجا بلات کاریوں کے اسکولہ میں لڑکیوں کے ٹویلیٹ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا برا یہ ہے اگر اس سے سیکھ لینے ہو اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے نمسکار سریج جی ہاں میں مجھا سے بول رہا ہوں میں کوئی بردیمان راہول گاندی سے کہنا ہے کہ پہلے تھی ہندو سے مافی مانگے کیونکہ منزیر میں جانے والے اگر بلات کھرٹھانی کرتے ہیں پوزہ کرنے والے کھرٹھانی کرتے ہیں اور ماں بہن کہنے والے کھرٹھانی کہتے ہیں تو انہوں نے آم سبا میں ماں بہن کہایا کہ انہوں نے بھی کھرٹھانی کیے پہلے تھی ہندو سے مافی مانگے اور یہ بجبائی جو ہے بند کرے ورنہ اس کا پرنام بھوگتنا ہوگا ڈانیوات اس دیش کا جو سماج بچا ہوا ہے جو سنسکاروں کے آدھار پر جیویت ہے وہ کیاول مندیروں میں جانے والے لوگوں کے کارن ہے یہ شاید راہول گاندی کو پتا نہیں ہے یا پھر ان کا سکرپٹ رائٹر شاید یہ چیز جانتا نہیں ہے یا پھر انہوں نے تیہ کر کے اس کو چھیڑنے کا پریاس کیا ہے اگلی کال جہن بولیے ہاں جی سر میرا ماننا ہے جی یہ راہول گاندی نے جو بیان دیا ہے جو ہندو تکا بھاو رہنے بارے ہندو ہیں اگر بہت بہت بھاوٹ بینک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو ان کو کوئی بھی بہت نہ دے کیونکہ جس کی بھاونا جیسی ہے اگر جب یہ ہندو کے لیے اوپر ایسا أرلانچن لگا سکتے ہیں تو یہ کسی بھی دھرم کے بارے میں بول سکتے ہیں ایسا لیکن کیا کیول پہت سال بعد آنے والا ایک اوٹوں کا ہتھیار ہی ایک ہتھیار ہے ایسی جو ویشو کا پرتکار کرنے کے لیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ اصل میں کیا ہے ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے ان کے اوپر کاروائی ہو نہیں تھی یہ دنیواز او کاروائی کیا ہو یہی ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں ہوئی یہ پوچھنا چاہتے ہیں آخر پانچ سالوں بعد آنے والا چناؤ اسی میں اوٹ نہ دینا کیول کاروائی کا کوئی ساماجک ایک سنکیت ہو سکتا ہے کیول ایک پانچ سال بعد کی کون وقت یہ مدہ نہیں ہے کس دل کا یہ مدہ نہیں ہے اس نے ساماج کا کیا نقصان پہنچایا ہے اس دیش کی مندروں میں جانے والے لوگوں کی چھبی کتنی خراب کی ہے یہ مدہ ہے اگلے کولا جہن جہن سر بولیا ہاں جہن سر کیا کہنا ہے آپ کو اسی پہلے بہت 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 دھنیواز کیونکہ اس مدے کو کسی بھی چینل نے نہیں اٹھایا کیونکہ آپ نے اٹھایا ہے تو اس کا آپ کو بہت بہت دھنیواز ورنہ سارے چینل بکے ہوئے ہیں اور میں آپ کو چینل کا بہت بڑا ہماری ہوں بولی بولی تو یہ تو ان کو بے اکوب ہیں سمجھانا بہت مشکل ہے یہ تو سب جاتی کی راز نیتی کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے مدے اٹھائے کریں کیونکہ کسی بھی چینل میں یہ مدہ نہیں اٹھایا بہت بہت دھنیواز آپ کا یہ مرکتہ ہے یا سوچی سمجھی ساجیس ہے ایک وششت ورگ کو خوش کرنے کی اور دوسرے وششت ورگ کے دوارہ کوئی کاروائی نہ ہونے کی ہمی ہونے کی مرکتہ ہے تو مرکتہ کی ٹریٹمنٹ کرنی ضروری ہے کیا اس دیش کے سوا سو کروڑ لوگ مل کے کچھ مرکوں کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں دکھا سکتے کہ اس کا علاج ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کیول اوٹ نہیں اور بھی طریق ہے اگلے کور جہے سر میں منوش پانڈے گول رہا ہوں پہلا دلہ چھتیز گھر جلد انتے وڑا سے یہ جو ہمارے دیش میں جو یہ گاندی پریوار آ کر کے بیٹ گیا ہے جس طرح سے اور یہ پورے ہندووں کو باٹ کر کے اس پہ راج کر رہا ہے تو اس پریوار کو بھارت کی جنتہ ہی سبق سکھا سکتی ہے اور یہ ہندو لوگ ہی سبق سکھا سکتے ہیں ابھی ان کو چوالی سٹیپ پہ سمیٹا ہے اب ان کو بہت جلدی ہی کانگریس مکت بھارت جو ہے دنے واد یہ ہماری بہت لنبی جو پلاننگ ہوتی ہے نا اس لئے کچھ نہیں ہوتا ہے راج نیتی درشتی کون سے نقصان کی بات اور ہے کیا اور طریقے نہیں ہیں کیا کانونی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے کیا اتنے بڑے سماج کے پاس کانون کے کچھ وشششگیہ نہیں ہے جو ایسے بیان کو لے کر کورٹ میں جائے پولیس ٹیشنوں میں جائے وہاں جا کر اس کی سفائی مانگے جنتہ کے پلات فارم پر اس کو لائے جائے جسے کسی کالر نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ دیش کے کسی چینل نے اس کو نہیں اٹھایا تو باقی چینلوں کو اٹھانے کے لئے آپ لوگ اس کو مجبور کریں آپ کے اخباروں کو کہیں سوشل میڈیا پر اس کو اٹھائیں تمام اور بھی کتنے چیزیں ہو سکتی ہے وہ سب کو چاہ جہاں چرچہ میں لانی ہیں اگلے کالر جہن چلیے ہم تو اس وشے پر بھی کبھی آلک سے جائیں گے آج ہم اس وشے پر زیادہ بات کرتے ہیں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن میں مختار تک بول رہا ہوں میں رام مندر کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں ہلو بولیے ہلو تو ایک میرا دوست ہے وہ ہندو ہے میں مسلم ہوں تو انجھے بولتا کہ رام مندر جانے کے لئے مہلا کو یا کسی کو مسلمہ نوکتہ ہے تو میں ان کو بولا کہ کوئی کسی کو نوکتہ نہیں ہے وہ تو مسجد کی باتیں مجید بھی باجی میں ہیں اور مندر بھی باجی میں ہیں تو مجھے اس کے لئے بات کرنا تھا مجھے ٹی بی کے لئے سے اس کے لئے بات کرنا تھا چلی دنیواز آپ مل سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہم دیش پر کے تمام ایسے لوگوں کا سواگت کرتے ہیں جو دیش میں کچھ آگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں اگلے فلا جہن بولیا سر میں دکٹر گنیا شرما بول رہا ہوں سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی رازنی کی چمکا نہیں ہے تو وہ جس مدے کو لے کا چمکا ہے اس مدے کو تیرے اوپر ہے تو کسی مدے کو لے کا چمکا پر کم سے کم ہماری دھار میں کاس تھا اس کو تو مت بدنام کر میں جانتا ہوں کہ تیری اوقات آج کے تیم میں دیش میں کیا ہے تیری اوقات تجھے سب لوگ جانتے ہیں تجھے جس اوقات میں تھا تو اس اوقات میں لابے ڈال دیا اور آنے والے ٹائم میں ڈالے گا میں ہندووں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گوپال رام کے نام پر میں نے کب کب کتیا چار کیے دنیا کو ہندو کرنے میں نے کب کب گھر سنگھار نر سنگھار کیے ارے کوئی تو بتلا دے کابول میں جا کر میں نے کتنی محجر توڑی ہے بھو گھاگ نہیں سدیو مانت کے ہردے جیتنے کا میں نے نشتی کیا ہے تو اس ہندو کو لڑکی چھوڑنے والا بتا رہا ہے ارے اتحاس میں جتنے بھی جتنے بھی تیاک پرینام سب سے جتنے ہوئے تو اتحاس دھاکہ دیکھ ورنہ تو سچا ہندو ہے ہی نہیں تیرے خون میں ہندو تیرے خون کے لئے ہندو شبد ہے ہم شبدوں کا تھوڑا لائی میں ہم اپنی پرتکرہ دے رہے سیم رکھیں لیکن یہ اتحاس جانتا ہے دنیا کا ہوا ہے کالے اکثروں میں سپید پندوں پر اتحاس لکھا گیا ہے کہ اس ہندوستان میں کبھی بھی اپنی ایک سنٹی میٹر بھی سیمہ دوسرے دیش پر تھوپی نہیں ہے اس کے وشتار کے لئے کبھی کسی کے اوپر اکرمن نہیں کیا ہے اور اپنی واسناؤں کے بھوک کے لئے دوسروں کے دھروں کی مہلاؤں کو اور ان کی عزت کو لٹنے کا بھی کوئی اتحاس ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ چھترپتی شواجی مہاراج کے سینے میں کسی نے گلتی سے سورت کے کسی مسلم سردار کی بہو کو لے کر آئے تھے اور جب اس بہو کو انہوں نے دیکھا تو شواجی مہاراج نے کہا کہ کاس ہمارے ماں اتنی سندر ہوتی تو ہم بھی اتنے سندر ہوتے ان کو ماں کا درجہ دے کر ان کو ساری کوئی مہلہ جب گھر میں آتی تھی کے روپ میں آتی ہے ماتا کے روپ میں آتی تھی ہے تو جو جو ہونا چاہیے وہ سب کچھ کر کے ان کو سرکشتہ کے ساتھ گھر پہ پہنچایا یہ مندروں میں جانے والے چھترپتی شیواج کا اتیاز ہے شاید رہول گاندی شیواجی کو پڑے نہیں ہے اگلے کولر جہن بولیے چلے اگلے کولر کے پاس چلتے کولر کو کہیں گے کہ اپنا آواز توراں ٹی ویو پر نہ سنیں جہن بولیے راہول بابا نے جو بولا ہے ہندو کے بارے میں ان کو بھی شادی کر لینی چاہیے اور ہندو لڑکی کے ساتھ ساتھ کرو سب پتا چلے گا کیا مندیر میں اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تب ان کو سمجھ میں آئے گا راہول بابا کووہ رہنے اس کے سمجھ میں نہیں ہندو کے بارے میں غلط بات کر رہے اس کے لیے راہول بابا کو بولا سارے کانگریسی کو بولا اب اس کی شادی کروالی چلی وہ تو ان کا ویکتیقت معاملہ ہے شادی کی ہے نہیں ہے کیا ہے ابھی وہ تو اس پر ہم نہیں جائیں گے اگلے کور کے پاتھ چلتا ہے جہن ہاں بولیے ہاں ہم یہ کہہ رہے کہ انڈیا کے اندر میں ہندو مسلمان سب ہے اس کا یہ فساد جھگڑا کون کراتا ہے نیتا کراتا ہے یا پبلک کراتا ہے یہ بتا دیجئے آپ ہمیں سری نیتا ہی کراتا ہے آپ کے سامنے ہیں بیان آپ کے سامنے ہیں نیتا کراتا ہے دیجئے آپ پبلک مرتی ہیں نیتا کو کیوں نہیں جل ڈالا جاتا ہے جتنے جو نیتا ہے بی جے پی ہے یا کانگریز ہے یا ادھر نیتا ہے اس کو جل رہے کیوں نہیں ڈالتا ہے گورمین نہیں سارے پارٹوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں دیش میں تو کئی پارٹ ہے لیکن کہا جس نے اس کو ڈالنا چاہیے اس پر کاروائے ہونی چاہیے وہ کسی بھی دل کا کیوں نہ ہوں اگلے کالا جہن نبین بور رانسر دلی سے ہاں جی سر مجھے یہ کہنا ہے کہ راہو جی جب پہلے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کے مندیروں جانے والے لوگوں پر سوال اٹھاتے ہیں سب سے پھلے تو ان پر سوال اٹھانا چاہیے کہ چاہوالی سال کے ہو گئے گل فرینڈ لے کے گھومتے ہیں وہ تو خود ہی وحشی ہے کہ اگر انہوں نے آس تک اگر فرینڈ کے بارے میں ہمارے پاس تو جانکاری نہیں ہے اگلے کالا کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے چاہوالی سال آپ کے ٹی وی کے مادیم سے اور آپ کے پروگرام کے مادیم سے موڈی جی کو ایک ہی سندیج دینا چاہوں گا کہ کانگریس ایک ایسا کینسر ہے کہ جس کو تھوڑا سا بھی چھوڑا اس کے بعد وہ پھر سے پنپ جائے گا ان کو پون بہومت ملا ہے اور پورے ہندووں کی طاقت ملی ہے اس پیڑ کو ایسے پچھل دیں ان کو ایسے مسل دیں کہ یہ کبھی پنپ نہ پائے پورا علاج کر دیں ان کا لیکن کیا آپ کیول سب کچھ موڈی کرے ایسا آپ چاہتے ہیں آپ کی آستہ پہ ٹیس پہنچی ہے آپ کیا کریں گے ہم سارے آر رہے ہیں موڈی جی کے ساتھ ہیں موڈی جی آج پورے پاور میں ہے ایسے پاور میں ہے اور یہ کانگریس اتنی بڑی کینسر ہے جس نے ہمارے ٹیس کو خوکل کر رکھا ہے اگلے کالر کے پاس بھی جائیں گے آپ کی پرتکرہ لیں گے ہمارے پاس واتس اپ کے کئی میشز آئے ہیں فیس بک پر پرتکرہ آئیے ان سب کچھ کو آپ کے سامنے لانا ہے آپ کی بات کو دنیا کے سامنے دمدار طریقے سے ویدہ اوٹ ایڈیٹ رکھنا ہے لیکن رکھتے چھوٹے سے برک کے لئے برک کے بعد پھر آئیں گے بنداز بول چاری برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے کہ راہل گاندی نے آخر ایسا کیسے کہا کہ مندیروں میں جانے والے ماں بہن کہنے والے لوگ آتی اچار کرتے آخر چرچس میں اور مجیدوں میں جانے والے لوگوں کے بارے میں راہل گاندی نے کیوں نہیں بولا ہم کسی دھرم کا یا سب دھرموں کا نام کسی آتی اچار سے جوڑ کر لینے کے پکش میں نہیں لیکن آپ کے اولے ایک دھرم کو کسی آتی اچار سے جوڑ کر کیسے پرسطود کر سکتے ہیں یہ بنداز کا سوال ہے اور اس کے لئے ہم نے آج آپ کے سامنے یہ مدہ لائیا ہے اب تک کئی کالر نے اپنی بات کو رکھا ہے بچے میں سمیے میں آپ بھی کیا اس کی ستیتی ہے کیا کاران ہے اور کیا پرنامے اس کے آدھار پر آپ نے مدہوں کو رکھنا رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ٹیلی فون لائنوں پر کال کر سکتے ہیں سکائپ پر ویڈیو کال کر سکتے ہیں واتس اپ پر اپنا ویڈیو میسے ریکارڈ کر کے بیچ سکتے ہیں اور فیس بک پر اپنی پردکرہ دے سکتے ہیں ٹیلی فون لائن پر جو کالر ان کے پاس چلتے ہیں سنتے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں جہن کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں راول گاندی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ماں عیسائی ہے جاتی سے اس کا باپ مسلمان ہے اس کو ہندو دھرم کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم ہمارے پاس جو کانونن جانکہ رہی ہے اسی کے آثار پر بات کریں اگلے کالر جہن سورج جی نمسکر بولیے سورج جی نمسکر کیا کہنا ہے آپ کو راہول گاندی کو سارو جنی جیون کی کچھ جانگر ہی نہیں ہے اور صرف راج نیتی کرنے کے لئے ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اتنا بورا پرنامہ ملنے کے بعد بھی ان کو کچھ بھی اککل نہیں آئی ہے ہم ہنوان کئی میسیج آج سوشل میڈیا میں آئے ہیں ہم سکرین پر بھی چلا رہے ہیں اس میں سے کچھ میسیج یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اوٹو کی راج نیتی بھی ہے کیا کالکولیشن ہے آخر تو ہنوان آپ ان کو نعراض کر کے دیش میں ستہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کالکولیشن کبھی سمجھ بھی نہیں آیا یا پھر یہ سو کروڑ یونائٹیڈ نہیں ہے اس کی پوری گیارنٹی کانگریش کو ہے ان کے خلاف کچھ بھی بولو ان کو لات مارو تھپڑ مارو یا ان کے آستہ پر جھتا چلاو پھر بھی یہ چپ بیٹھتے ہیں یہ بھرم شاید ان کو ہے اور اس لیے بار 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 ایک کلتی ہو رہے ہیں اگلے کولار جہن بول رہا ہوں ہاں جی سر یہ راہول جی کو ساہد پتہ نہیں ہے کہ اسلامی سٹیٹوں کے اندر جو ان کے سیریت کے کانون ہے وہاں پہ ان کی کیا اسثیتی ہے مہلا ہوگی اور اپنے دیش کے اندر اپنے سناتن دھرم کی جو ہندو آستہ ہے اس کا دوبانے کے لیے ایک واتو کا دروی کرنے کے لیے کانگریش یہ سارا سریعندر کر رہی ہے تو گروپیاں یہ بن کیا جائے ورنہ ان کے لیے اور دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیش بدل رہا ہے اور مجاج بھی بدل رہا ہے ہم آپ کو رہوز گانڈی نے کیا کہتا ذرا دوبارہ سناتے دیکھ لیجئے ہندوستان میں دیوی کی پوجہ ہوتی ہے لوگ مندر میں جاتے ہیں مرثہ ٹیکتے ہیں دیوی کی پوجہ کرتے ہیں آپ کو کوئی بہن کہتا ہے کوئی ماں کہتا ہے مگر سچا ہی یہ ہے کہ وہی لوگ جو ماں اور بہن کہتے ہیں وہی لوگ آپ کو بس میں چھیٹتے ہیں وہی لوگ آپ کو دباتے ہیں یہ اس دیش کے مہلاؤ کے سمیلن میں کانگریس پارڈی کی دیش بھر کی مہلاؤ کے کارکر تاہوں کے سمیلن میں انہوں نے اس بات کو کہا کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مندروں میں مج جاؤ آخر کیا سندیس راہول گانڈی اس کے دوارہ دینا چاہتے ہیں یہ بات کانگریس کے منصق کہی ہے اس لئے کانگریس تک سمیت نہیں ہے یہ بات انہوں نے کیول اپنے کارکر تاہوں کے لئے کہی ہے اس لئے وہ اس کا ارکم تک سمیت نہیں ہے یہ بات انہوں نے اس دیش کے لاکھوں ورش پرانی مندر پرمپرہ میں مندر میں جانے والے لوگوں کے کھلا آپ کہی ہے اس لئے بات سب پر لاغو ہڑتی ہے اگلے کالا جہن بولی ہے سب جو دین ہے یہ کانگریس کی دین ہے سر تو میں چاہتا ہوں کہ ان کانگریسیوں کو دیکھ سے ان کو سر ان کو یہ جو پارٹی ہے تو اس میں الگ الگ مددوں کے آدھار پر اپنے ترکوں کو رکھے رکھنے کے لئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے ترہا کارن دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کارن ہے دیکھ لیجئے دوستی کرن کی بھاونا کانگریس کی سیاست مسلم ووٹوں کے اردگرد ہی گھومتی ہے اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہندو کے بارے میں کہی گئی اوچھی باتوں کا بھی بے برا نہیں مانتے ہیں شاید اسی لئے راحل گاندی نے مہیرات کے اچھاروں کا اوڈھارن دینے کے لئے ہندو کو ہی چُنا ہندو کو کمجور سمجھنا دھرم نیرپیکشتہ کے نام پر راجنیتی کر رہے نیتا اکثر ہندو کو بے حد لچیلا اور کمجور سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہندو دھرم کے لوگ اپنے خلاف کہی گئی بات کو بھی گمبیرتا سے نہیں لیتے اس لئے افمانت کرنے سے بھی نہیں ڈرتے بے وجہ کی آکرامکتہ لوگ سبھا چُناوں میں ہارک کے لئے کانگریس میں راحل گاندی کی نیتیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس لئے راحل گاندی اپنی آکرامکتہ کے ذریعے آروپ لگانے والوں کو غلط ثابت کرنے پر تُلے ہوئے ہیں لیکن اس کوشش میں بے وجہ کی آکرامکتہ دکھاتے ہیں لیکن اس کوشش میں بے وجہ کی آکرامکتہ دکھاتے ہیں انوبرو ہینتا راحل گاندی کو کانگریس میں اتنا بڑا فت سماننے کا انوبرو نہیں ہے اس لئے وہ اکثر غلط بیانی کر جاتے ہیں اس بار بھی انہوں نے محلہ اپرادو پر کانگریس کا رکرطاؤ کو جاگروپ کرنے کے لئے ہندو کو اپمان کر دیا یہ ان کی انوبرو ہینتا کے کارن ہی ہے یوگتہ کی کمی راحل گاندی ویسے تو بہت پڑے لکھے راجنیتہ ہے لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے اور سماج کے سبھی ورگوں کی بھاوناو کو خیال رکھنے کی یوگتہ ان میں شاید ابھی نہیں آ پائی ہے اس لئے اکثر اس طرح کے بیان آتے ہیں ابھی ابھی فیس بک پر میں دیکھ رہا تھا پر تکر آئی ہے سکن پر بھی ہم آپ کو دکھا رہے کسی نے کہا ہے کہ جس پرکار کی پراجے ہوئی ہے وہ شاید ان کو لگتا ہے کہ مندر جانے والوں نے کی ہے مندر کی بات کرنے والوں نے کی ہے اس لئے ان کے خلاف اپنی کھیج نکال رہے ہیں ایسی پرتکرہ بھی آ رہی ہے اگلے کالر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سکینر میں نے سکینر کی جس49 میں نے یہ کہنا جاں کہ راہول گاں وہ لئے ب bride والت دوسری بات ایسا کہنا ایسا نہیں کہہ سکتے بلکل ہم راہول گانڈی جو گلتی کرے وہ ہم نہ کریں لیکن سچائی کچھ ہے اس کو سب لوگ بیعہ ضرور کریں اگلے کالر جہن سنڈی جی بولی کیا کہنا ہے آپ کو ہم 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 ہلو بولتے رہی ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو کونگریس ہے یہ شرف پہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے ہنڈا کے لیے ایسا یہ مجھے کئی بار آیا ہے جڑا نئے ترکھوں کے ساتھ بات اگلے کالر جہن موسیقی 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 ہمیں چوان صاحب آپ کے جو اپنا جو ہے جو اس چینل کے تھرو جو ہے یہ قرآن تکری جو بنداز بول گی اس کے لئے آپ کو دنڈوت پڑھنا اور جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جیسے جو ہے جیچندگو ان کے نام کا سپیشل قانون بننا چاہتا ہے ان کے سیر اڑھائی دیا جاں اور انہیں پوشتہ میں جو ہے لوگ کتنے غصے میں ہیں لوگ کیا کہہ رہے رہے راہول گانڈی یہ کہا ہے راہول گانڈی کو اس کارکم کو دیکھنے کے لئے تو ہم نے کہا ہے پتہ نہیں آپ وہ لایو میں دیکھ بھی رہے کہ نہیں لیکن ہم اس کی سیڈی اور اس کی یوٹیوب کی لنک ان تک ضرور بھیجیں گے اس کے بغر ہمیں بھی شانتی نہیں ملے گی کیونکہ ہندوستان کیا کہتا ہے یہ راہول گانڈی آپ نے آنکھوں سے دیکھے اور اپنے کانوں سے سنے اور پھر آپ نے سکرپٹ رائٹر کو پوچھے کیا کہ اس نے ایسا کیوں لکھے دیا تھا اگلے کالر جہن سریجی نمسکار بولیے سریجی نمسکار بولیے بولیے ہاں ہاں سریجی نمسکار بھائی نمسکار ہی کرتے رہو گے تو راہول گانڈی اور مندر جانے والے کو کچھ بول دے گا جلدی بولیے نہیں ساری وہ ایکچلی جو راہول گانڈی جی کے جو اسٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کرنیا ایسا لگتا کہ ان کو ہندوستان میں ہندووں کے بلکبی پروان ہوئی ہے ہم کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں جو ان کے موں میں آتا ہے اور یہ ساتھ کسی جنور کا کاؤریس کا پاپ ہے جو ان کو مر رہا ہے اس روپ میں کہ وہ تیرے دیرے اس ہندوستان سے گانڈ کرنے کے لئے ہی ساری جنم جیہاں انہوں نے چلی دینے والے لیکن میں آپ کے ایک بات کو درست کروں گا آپ نے کہا کسی کے بھی خلاب بول دیتے ہیں اور کسی کے خلاب بولنے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اور اور کسی کے خلاب بولنے کی شاید ہمت بھی نہیں ہے اگلے کالا دیشیوں کے لئے ہی سوچیں گے ہمارے بھارتیوں کے لئے کیا سوچیں گے ہمارے سویدان میں یہ لکھا ہے کہ نہ کوئی یہاں کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے یہ سبھی بھارتی ہیں یہ لوگ ان کو اپنا بوٹ بینک کا لیے بوٹ بینک کو اپنا پانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں زیادہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ان کا خاندہ نہیں ایسا ہے ان کے نہرو کے نہرو سے لے کر آج تک جو بھی چلتا رہا ہے اس وقت انہوں نے اپنے بھوٹوں کے لیے کیا ہے انہوں نے دیش کا بٹوارہ کیا یہ لوگ تو وہ ہیں یہ دیش کو بیچ کر اپنے اپنے گھر برتے ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اس کے بارے میں تو باز کرنا ہی بیکار ہے یہ تو بیکار لوگ ہیں ان کو ان کے بارے میں چھوڑو اب تو ان کا قائب کلپ ہو گیا یہ کہنا ہے کہ بناش کالے بپرید بدھی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی پر لائیو میں کبھی کچھ شبدوں کا چیند صحیح ہونا چاہیے کچھ شبد نہیں بولنے چاہیے لیکن لوگوں کے اس بھاونہ کو راہل گانڈی نے ٹھےس پہنچائی ہے جس کے لیے لوگ کیا کیا بول رہے ہیں یہ آپ سن رہے ہیں ہم ہر کولر کو اس بات کیلئے روک بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آخر یہاں پر بھاونہ اور شردہ اور آستا کو ٹھےس کی سوال ہے راہل گانڈی ان لوگوں سے ایسی بات سننے کے آپ ایکشار نہ کرنے کے بجائے اپنے مو پر کنٹرول کرے جو بیان دیا ہے اس کے لیے معافی مانگے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کی ہمی بھرے اگلے کولا جہن بولی ہے جہن فریزی بولی ہے جہن فریزی بولی ہے تو میرے سے بولا سر جی میں یہ کہتا ہوں ہم ہندووں کو سوچنا چاہیے کانگ ریس کا پچھلا ایک یاس پڑھ گئے پنڈی جوارلال لہروں نے گو کسی کی لائسنس دیئے انرا گانڈی نے امرجنسی میں ہندووں کے نصمانیہ کرا دی راہول گانڈی نے پہلے آتنکوادی بتایا تھا سارے ہندووں کو اب وہ سب کو بلاتکاری بتا رہے ہیں تو ہم ہندووں نہیں سوچنا چاہیے لیکن کا کیا کرنا ہے یا دی انہوں نے بلکل صحیح یاد بلایا کہ راہول گانڈی ہی وہ وقتی ہے جنہوں نے امریکن پرتینیدی منڈل کو سارو جنک طور پر بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے بھگو آتنکواد کی بات دنیا کے سامنے لاکر سمست بھگواجو کی تیاک کا پرتیک ہے اور جا کا پرتیک ہے جس کے لئے لاکھوں سال میں کروڑوں لوگوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے اس کو آتنکواد کے ساتھ چڑھاتا رکھتے ایک چھوٹے سے بھرک کے لئے بھرک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بھول چاہلے بھرک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کہاتے ہیں ماں بہن کہنے والے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں ایسا آخر کیوں کہا اور دوسرے دھرموں کے لوگوں کر انہوں نے اُلیے کیوں نہیں کیا کیا دوسرے دھرموں کے لوگ ایسا کرتے ہی نہیں یا ان کے خلاب بولنے کی راحل گانڈی کو ہمت نہیں یا ان لوگوں نے ان سے یہ بلویا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب راحل گانڈی تو اب تک ہم تک نہیں پہنچا پائے ہیں لیکن ہندوستان سوال ان کو لگاتار پوچھڑا ہے اور ابھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے قارن پرنام کیا ہے یہ بھی ہوتا سکتے ہیں کالر کے پانچ چلتے ہیں جہن جہن نوشکر پریش بھائی بولی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ راہل جی کو تو میں ہرایت دینا چاہوں گی کہ کبھی وہ مندیروں میں اور ست سنگوں میں جائیں تو انہیں پتا چلے کہ وہاں کے لوگوں کی بھامنائی کیا ہوتی ہیں اور ان کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہیں اگر وہ ایک ہندو ہے تو ان کو ان چیزوں سے جڑنا چاہیے ان چیزوں سے دور ہیں شہر تب ہی اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور دوسرا جو ان کو جڑ سے ان کی گلتیوں کو جڑ سے اکھانا جاتے ہونا تو پھر یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی زمانے تک نہیں دینے دیتے بلکل دنیوات اگلے کلا جہن ہلو بولیے میں بول رہا ہوں آپ کے جو بائیسہ بول رہے ہیں ان کو پوچھو عورتوں کو کسے نے چھڑا ہے شیبہ جی نے ہے جا سکھوں نے نہیں آپ کو کیا کہنا کیا ہے آپ کو اس نہیں پتہ تو پڑھ لے ہلو راہول گاندی کو کہہ رہے ہیں آپ ہاں دنیوات راہول گاندی کو پڑھنے اور سماج کے یا باقی دھرموں کے بارے میں سیکھنے کی صلاح ہمارا کولر دے رہا ہے اگلے کولر جہن جہن بولیے سوریج جوان جی میں آپ کو پوچھ رہے ہوں آپ یہ پپو جیسے لوگوں سے کیا اچھا رکھتے ہیں منمون دیزہ ارخشاستری تھا وہ بھی جب دیکھ دیکھ سب میٹ رہا تھا تو بھی وہ سونیا گاندی کے ہاتھ کا کٹ پتلا تھا اور اس کو لوگ ارخشاستری بتا رہے تھے تو ہم منمون سنگھ جی کے پاس سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے اتنا اچھا ارخشاستری ہم نے پرتپردان کر کے چھنا تھا کو معلوم ہے لیکن ہم لوگ جو آگ ہے ہندو پہ اتنا ان کا پرشارت کم ہو گیا ہے اور ان کے مند میں اپنے ہندو کے بارے میں ابھیمانی نہیں بچا ہے اس لئے آج یہ پریسپی آ گئی ہے اس لئے ہم کو پہلا ہماری ایجوکیشن سسٹیم چینج کرنی چاہیے جب تک ہم ہماری ایجوکیشن سسٹیم چینج نہیں کریں گے سب تک ایسی وارداتیں ہوتی رہے گی پہلا اس کے لئے ہم کو ہمارے بچوں کے اس میں ہمارے بھارت دیش کے بارے میں اور ہمارے ہندو کے بارے میں بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے آج کل کے بچے پہلے تو راہول گانڈی کو سکھانا چاہیے سونیا گانڈی نے کہ یہاں پر ہندوستان میں مندر کیا ہوتا ہے وہاں پر جانے والے وقتی کا بھاو کیا ہوتا ہے ان کی منستدی کیا ہوتی ہے اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مہلاؤں کو کتنا سنمان دیتے ہیں اگلے کالا جہن اتنا سمجھ نہیں ہے کہ ہندو کے بارے میں کوئی چیز بولنے سے پہلے جب ہندو بھڑ گئیں گے ان کی کیا آلت ہوگی انہیں خود کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچ کے بولنی چاہیے وہ تو کبھی بھڑا کی نہیں سکتے اس کی گارنٹی ہے ان کو چلیے دنیوال ہم جب آپ پرنام دیکھ لیتے ہیں کیا ہوں گے دیکھیں ہندووں کی بری چھوی ہندو دھرم کے لوگوں کے خلاف دیئے گئے اس طرح کے بیان سے ہندووں کی گرد چھوی بنے گی انٹرنیٹ کے اس دور میں راہل کا یہ بیان پوری دنیا میں پڑا گیا ہے ایسے میں دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگ ہندووں کو مہیلہ تیچاروں کے لیے ذمہ دار سمجھ سکتے ہیں سمپردائک تناؤں بڑھے گا ایسے بیان سمپردائک تناؤں بڑھانے کے لیے بھی ذمہ دار ہیں راہل کے بیان کا حوالہ دے کر دوسرے دھرم کے لوگ ہندووں پر لانچن لگا سکتے ہیں جس سے سماج میں تناؤں بڑھاک سکتا ہے یوہوں میں گلت سندیش ہندو دھرم کے یوہ آن طور پر دھرم کو لے کر ادار ہوتے ہیں اس لئے جب اس طرح کے بیان آتے ہیں تو سماج کا ایک ورگ انہیں صحیح بھی سمجھنے لگتا ہے جس سے انہوں میں گلت سندیش جاتا ہے جس کا اثر آخرکار ہندو دھرم پر ہی پڑے گا مندروں کو لے کر اناستہ دیش کے کئی بڑے مندر اکشر دام شریڑی سائی مندر ماتا ویشنو دیوی تیروپتی آدھی سماج کلنیار کے کاموں میں بھی لگے ہیں یہاں چڑھنے والے دان سے رو جانہ ہجاروں گریبوں کو بھو جان اور دوسری سو بیدائے حاصل ہوتی ہیں ایسے بیانوں سے مندروں کو لے کر لوگوں میں اناستہ اوپا سکتی ہے مندر بھارت کے پورے سماج ویوستہ میں ایک ایسا بیک بون ہے ایک ایسی ویوستہ ہے جو لوگ نیایہ لے سے نراشے جو لوگ ستہ سے نراشے جو لوگ اپنوں سے نراشے جو سماج سے نراشے وہ بھگوان کے پاس جاتے ہیں اس کو حد جوڑتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اور آتنیشواس کے ساتھ واپس لوڑتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں یہاں جا کر آیا ہوں میرا ضرور کچھ نہ کچھ بھلا ہوگا ایک سکاراتمک ورجہ جہاں مندروں سے ملتی ہے وہی ورجہ ویقتی کو جینے کا رہا دکھاتی ہے وہی ویقتی آشا جگاتی ہے وہی ویقتی کے جیون میں پڑھنے والا پرکاش انہی مندروں سے ملتا ہے اچھائی کا گند انہی مندروں سے ملتا ہے وہ سگند جیون میں آئے اس لئے لوگ لاکھوں ہزاروں کی سنکھیا میں کرڑوں کی سنکھیا میں کبھی کمبھ میں تو ویبینہ مندروں میں جاتے ہیں یہ اس دیش کے سماج ویبستہ کا ایک ایسا حصہ ہے جو کبھی مندروں میں آ کر ایک دوسروں کی مدد باٹر دینے کی ستیتی میں سماج ہوتا تھا اور آج بھی انہ نئے شروع میں مندر ہمارے یہاں پر جیوی تھے مندر اس سماج کے ایک ایسی ویبستہ ہے جس کو اگر نیست نابود کیا جائے تو اس دیش میں جو منو رگن ہے ان کی سنکھیا کرڑوں میں بڑھ سکتی ہے اور کرڑو منو رگن کسی دیش میں ہو اور وہ دیش بکسیت ہو کسی شطر کا مقابلہ کر سکے ایسے کرڑو منو رگنوں کا دیش بھی منو رگن ہوگا اور کیا دیش کو منو رگن کرنے کے لیے مندروں کے خلاف یہ شریعت رہے یہ بھی دیکھنا چاہیے اگلے کولا جہن جس کارمہ باسی صدہ نگل سے بات کرنا ہوں کیا کسی نیتے کی آوکا کیا ہمت کی مدر سے اور مسجد سے بتا سکتے ہیں کہ ہاں سے آتنگ بات پیدا ہوتا ہے کل فیس بک پر یہ کہایا تھا ایک اپسن لکھاتا دیش کو کس سے خطرہ اے ہی چائنہ سے بھی پاکستان یا تیسرا لکھاتا دیش کے گداروں سے یا دوگلے لوگوں سے اس پر حبی کے رائیٹی 99 پرشل کسی گداروں سے جہن سب جہنے والد گداری تو ہوتی رہی ہے اور ان گداروں کو سمیے پر سجانہ دینے کا پرنام ہم بارہ سو سال کے گلامی کے روپ میں بھوگت رہیں جہن میں یہ بولنا چاہتا ہوں کتہ جب بھی بھوگتا ہے بے سورا بھوگتا ہے اور یہ راہل نام کا کتہ تو پاگل ہو چکا ہے چلی ایسا شبدوں کا چین مت کریے اچھے شبدوں میں اپنی پرتکرہ دینے کے لیے بہت بڑا شبد بھانڈار ہمارے پاس ہندی میں اپلپت ہے جہن جہن سر بولیا سر راول گامدی اور سونیا گامدی کو تو اپنا بوریا وستر باندھ کے اٹلی چلا جانا چاہیے سر یہ اتنی جہر بھری باتا بولتے ہیں ہندووں کے خلاف ان کو تمیج نہیں ہے بالکل بھی چلے ہم اپاہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اب تک اپاہ کیا بھیجے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے ویروت جتایا جائے ہندووں کو آسان ٹارگیٹ سمجھنے والے نتاؤں کا ویروت ہونا چاہیے وہ جہاں بھی جائیں ان کو احساس کرائے جائے کہ آپ نے غلط بیان دیا ہے ان کو ایسے بیان کے لیے معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے تسٹک رن سے بچیں راج نتاؤں کو چاہیے گی تسٹک رنگینیتی سے بچیں سماج میں سبھی دھرموں کے لوگ برابر ہیں اس لئے کسی خاص طرح کے اپراد کے لیے ہندووں کو ہی جیمہ دار تھرانا غلط ہے سبھی دھرموں کا سمبان ہو راہل گاندی جیسے نتاؤں کو چاہیے کہ وہ سبھی دھرموں کا سمبان کریں ووٹ بینک کے لیے تیئے گئے بیانوں سے سماج میں غلط سندیر جاتا ہے اور ہندو دھرم کے لوگ اس سے خاصے آہت ہوئے ہیں مندیروں کے کاریے کا پرچار ہو ہندو دھرم کے تمام مندیر سماج کے لیے کئی طرح کے کاریے کر رہے ہیں لیکن زیادہ پرچار نے ہونے کے قارن راہل گاندی جیسے نتاؤں تک ان کی آواز نہیں پہنچ پائی ہے اس لئے پتہ لگانا چاہیے کہ کتنے بھنڈارے آج ہی ایسے مندیروں کی وجہ سے چل رہے ہیں اس لئے وہاں جانے والے سبھی لوگوں کا اپنے کیا جائے اگر لوگ مندیر جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکی چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کی الگ الگ انٹینشن ہوتی ہے لوگ پوجا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں جن لوگ کی انٹینشن ہے چھیڑنے کی وہ ضروری نہیں کہ مندیر بھی چھیڑیں گے وہ کہیں بھی چھیڑ سکتے ہیں تو یہ بات میدے ساپ سے تو بالکل گلت ہے میرا یہی کہنا ہے کہ ایسا کوئی جرور نہیں ہوتا کہ جو مندیر میں جاتا ہے وہی رہ پیس یا پھر کمیران ہوتا ہے سب سے پہلی باتا راہول گاندی خود بھی کئی بار مندر گئے میں نے بھی پکس دیکھا ہوا ہے تو اس سے مطلعہ وہ لڑکیاں چھیڑیں ان کے پیرنس بھی گئے ہوئے ہیں ہر ہندو جاتا ہے تو ہم اپنی ماں بہنوں کو چھوڑتے ہیں یہ کمپلیٹلی بلشٹ اب لوگوں کی پرتکرہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا باتیں کہہ رہے ہیں جوڑا کولر کے پاتھ چلتے ہیں ان کی رائے بھی لیتے ہیں جہن بولیے اپنا دیشتو سر بھارت پرشن پرمات مانی ہے اسے ہندو راج بنایا تھا ہندو راشتر بنایا تھا اور روش شاہ وہ تو ان کے دادا جی ہے نا تو ان کے درم کی خلاف کو اور کچھ کیسے بولیں گے دادا جی خلاف کو کچھ نہیں بولیں گے اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں ایک ہم شب دوں میں اپنی بات کو رکھیں ہم کارکم کے آنتی مکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہن بولیے جہن ہاں ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ راہل گانڈی ایک تو تین باتیں بولنا چاہوں گی راہل گانڈی اس بھگوہ رنگ سے کیوں ڈڑھتے ہیں جب ہمارا دیش آجاد نہیں ہوا تھا جب ترنگے کے پہلے آجادی کی لڑائی ہم سب نے بھگوہ جھنڈے کے تلے لڑی دوسری بات یہ بولنا چاہوں گی کہ یہ یہ انہوں نے اچانک نہیں بولا یہ جو مندر جانے والوں کے لیے بیان جاری کیا ہے یہ اچانک نہیں کیا ہے یہ ساجش ہے ہمارے سنکرہ چارے ہمارے سادو سانت ہمارے گرودے و باپو جی ہماری پرگیا سادوی جی ان کے بعد اب ان کے بھگتوں کا مطلب ایک سامان ہندو کا نمبر آنا تیر تھا تمہیں یہ بلکل یہ بہن جی نے کہا ہے کہ انہوں نے کرم بتا ہے کہ شنکرہ چارے سے شروع ہوئے حملے کی سرید سامان نے بھگتوں تک آ کر پہنچی ہے اور یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھنے کی سمبھاونا ہے یہ اور نہ پڑے اس کو سئی جگہ پر روکا جائے اس لئے آج کا بندہ سم آپ کے سامنے لے کر آئے ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش میں کسی بھی نیتا کو دیکھیں ایک کوئی نیتا جس کی آئیو اگر پسو سال بھی ہو اس کا راج نیتک جیون سترہ سی سال کا بھی ہو تو بھی وہ لاکھوں سال پرانے اس دھرم کے لیے بہتی چھوٹے آئیو کی گھٹنا ہے لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی آنے گھٹناوں نے مل کر ہی دھرم کو نقصان پہنچایا ہے کبھی اورنگ جیب نے ہاتھوڑا لے کر اس دیش کے دھرموں کے مندیروں کو توڑنے کی کوشش کی اس کے بعد ہاتھوڑا لے کر آنے کی ہمت تو سب جگہ پر نہیں ہوتی حالانکہ کئی جگہ آج بھی ہو رہی ہے لیکن نئے طریقے سے بیانوں کا ہاتھوڑا چلانے کی پرمپرہ بھی راج نیتی کو ساماجک شترہ کے لوگوں نے تیہ کر کے چلائی مندیروں کا مہتو کیا ہے یہ میں نے تو آپ کو بتایا اور ہم سب جانتے ہی ہے ان مہتو کو کمزور کرنے کے لیے اور ان مندیروں کو بھوتک درشتی کون سے توڑنے کے بجائے بہچارک درشتی کون سے ان کا مہتو ختم کرنے کے ایک لمبے شڑی انتر کا شاید حصہ بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہے اس کا جواب ہم سے زیادہ رہول گانڈی ٹھیک سے دے سکتے ایک راج نیتا ہونے کے ناتے اور دیش کے دو نمبر کے پارٹی کے نیتا ہونے کے ناتے ان کو آج کے بنداز کے سوالوں کے جواب دینا انیوار ہے ہندوستان ان سے جواب پانگتا ہے اور ان کا اگر جواب ہم تک آتا ہے ایسا ہمت اور حوصلہ وہ دکھاتے ہیں تو ہم ان کے بیان کو بھی آپ کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے اور اگر نہیں بولیں گے تو لوگوں کو کچھ بھی بولنے کی جو چھٹے وہ جارے گئے آج کے لیے اتنا ہے جہن موسیقی